موسیقی بس آج میں نے بیجی کی فرمائشتی کہ فریش ٹوز جو اس کو ہمیشہ سے بہت پسند ہے اس کے لئے فریش ٹوز بنے اور یہ تھوڑے سے ایک فرائی کر لیے اور ساتھ میں ہیش پراؤن بنا لیے تھے ہزبن نے اپنے وہ کام میں بزی تھے تو وہ ہمارے ساتھ ناشتہ نہیں کرے تھے ہم تینوں نے ہی یہ انجوائی کیا مزایا ان کو ہم نے اوپری بجھوا دیا تھا بس پھر اس کے بعد میں نے یہ چھوٹے کام کرنے تھے یہ میں نے تھوڑے سے پراتھے بنا کے رکھنے ہیں اور یہ تھوڑے سے سموسوں یہ میں نے بنائے کچھ میں نے دوسرے ٹرائنگل جس طرح نارمل سموسہ تھا وہ اور کچھ میں نے اس طرح اس جیسے ایسے والے بنانے تھے وہ بنائے وہ اور دودھ کو بالا بھی دیئے بہت سارے کام تھے جو چھوٹے چھوٹے سے یہ میں نے کہا کر لوں تھوڑا بہت رمضان کے لیے ضروری نہیں کہ ڈیلی یہ بنے لیکن کچھ ہونا چاہیے گھر میں تو کچھ رول تھوڑے سے بنا لیے ہیں اور سموسے ہیں یہ بھی سموسے ہی ہیں لیکن شیپ دوسری کر لی ہے تو جب بنے تو اسی وقت فرائے کر کے بھی کھانے کو دل جاتا ہے کہ دیکھیں کیسے بنے بس یہ اور اب یہ بنانے لگی ہوں میں رات کے لیے آلو کیمہ اس کے لیے میں لے رہی ہوں پیاس چھوپ کیاوا درک لسن اور یہ میں نے گارنش کے لیے رکھا ہے باقی سپائسز میں نمک مرچ حالدی دھنیا زیرہ سنمن سٹک اور بے لیو یہ جائے گا فرائے پر میں میں آئل ڈالا تھوڑا سا کیونکہ میرا بکرے کا کیمہ ہوتا ہے تو اس میں آئل بہت نکلتا ہے تو میں یہ ڈالنا بھول گی تھی آئل میں پہلے تو میں نے پیاس ڈال دی پھر میں نے اس کو بھی ساتھی ڈال دیا بس اس کو ہلکا سا میں نے سوتے ہی کیا اور اس میں پھر میں نے درک لسن کے جو میں نے پیس بنا کے رکھا ہوا چھوپ کیا ہوا وہ ڈال دیا تھوڑا سا فرائے کیا اور اس کے بعد میں نے کیمہ ڈال دیا ہے بس اس کو بھی اسی طرح میں فرائے کر لوں گی اچھا سا اور اس کے بعد اس میں چلے جائیں گے سپائسز جو میں نے رکھے ہوئے ہیں جس میں ریڈ چلی ہے سالٹ ہے زیرہ ہے دھنیا ہے اور نمک ہے بس یہ جائے گا اور اس کے بعد میں نے ٹوماٹر جو ہیں وہ بھی میں نے اس کو دو ٹوماٹر لے کے میں نے اس کو بلینڈ کر کے رکھ لیا تھا کیونکہ ویسے ڈالتے ہیں تو پھر اس کے جو سکن ہوتی ہے وہ آتی ہے یا سکن ہوتار کے آپ ڈالنا چاہیں تو وہ ڈال دیں میں نے اس کو اس لیے بلینڈ کر دیا تھا تو بس یہ مسالے ڈال دیئے اور ساتھی اس میں اب ٹوماٹر چلا جائے گا اب اس میں وہ ٹوماٹر ہیں جو دو وہ میں نے بلینڈ کر کے رکھے ہوئے تھے جو وہ ڈال دیئے اور اس کے ساتھ اب میں وہ بھی ڈالوں گی دہی ون ٹیبل سپون اور ون ہیف ٹیبل سپون میں نے دہی بھی اس میں ڈال لی ہے وہ ڈالے گی اور ہری مرش بھی اگر آپ نے اس پوائنٹ پر ڈال نہیں ہو وہ بھی ڈال دیں تو اچھی طرح بھنائی میں اس کا بھی ایک فلیور مزیدار سا آتا ہے وہ بھی آ جائے گا باقی اس کو ڈھکن میں نے رکھ دیا تھا تھوڑی دیر تاکہ پیاز اور یہ سب چیزیں سافٹ ہو جائیں اچھی طرح ایسا گل جائیں تو بس یہ بھنا گیا اچھا سا میں نے اس کو بس مکس کر دیا ہے کہ سب چیزیں اچھی طرح مکس ہو جائیں اور پھر یہ جو آلو میں نے اس طرح کے کاٹے تھے وہ کاٹ کے ہم لوگ کو آلو بہت زیادہ پسند ہے اس لیے ہمارے گھر میں کیمہ کم اور آلو زیادہ ہوتا ہے یعنی کہ آلو کیمہ ہوتا ہے کیمہ آلو نہیں تو ہم لوگ یہ بڑے پسند ہے اس لیے میں باریک باریک کر کے ڈال دیتی ہوں کافی سارے تو اچھے لگتے ہیں بس اس کے بعد میں نے اس میں پانی ڈال دیا تاکہ یہ آلو گل جائیں اور اس کے اوپر میں اس کو کور کر دوں گی جب یہ گل جائیں گے اور اس کا جو جتنا تھوڑا سا نرم نرم سا ہی اچھا لگتا ہے بہت ڈرائے نہیں ہے میں رکھتی اس کو اس لیے یہ تھوڑا سا اس میں لکوڑی سا ہوگا وہ بہت مزیکہ لگتا ہے ویسے تو میں اس کے ساتھ گھر کے نان بھی بناتی ہوں تندوری روٹی لیکن آج دوسرے بہت سارے کام کر لیا تھے تو میں تھک گئی تھی پھر میں نے جو جو ملتے ہیں فروزن نان وہ رکھے ہوئے تھے تو وہ گرم کر لیا اور گارنش کرنے کے لیے اس کے میں دھنیاں ادرک اور ہری مرچ میں نے کٹ کے رکھی بھی وہ ڈالے گی اور پھر یہ گرم مسالہ تھوڑا سا وہ میں ڈال دوں گی یہ بزیدار سا کیمہ ہمارا تیار ہو گیا ہمارا فیورٹ کھانا یہ ہے کہ آلو کیمہ اور ساتھ میں دہی پھلکیاں دہی پھلکیاں بھی میں وہ جو اس کے اندر ڈالنے کے لیے میں بناتی ہوں گھر میں بنا کے میں نے وہ ڈالی ہوں ہلکا سا اس کی اوپر تھوڑا سا میں نے بھکار پی زیرے کا دے دیا بڑے ہی مزے کا اور چاٹ مسالہ تھوڑا سا ڈال دیا مزے کی دہی پھلکیاں بھی بن گئی تھی اور ساتھ میں سے سیلر تھا اور میں نے نان گرم کر لیا تھے بہت ہی مزے کا کھانا تھا بہت ہی اچھا لگا یہ کیونکہ اس کا جو دہی پھلکیوں کے ساتھ اور اس کا جو ایک مزہ آتا ہے وہ بہت ہی زیادہ لیکن وہ جو گھر کے میری روٹی ہوتی وہ تو بہت ہی مزہ کرتی ہے لیکن یہ آج میں بہت تھک گئی تھی اس لیے پھر اسی سے گزارہ کیا مزہ آیا اس سے بھی اچھا اور زیادہ بھی یہ لگتا ہے کہ جب سب کو مزہ بھی آئے تو بہت اچھا لگا سب کو بیٹے کو وہ دہی پھلکیا تھوڑی میں نے کمی بنائی تھی تو اس کو کم پڑھ گئی تو اس کہہ رہا تھا کہ یہ بہت مزے کا ہے لیکن آپ انشاءاللہ پھر دوبارہ بنا دوں گی لیکن یہ کہ مزہ آ جاتا ہے جب سب کو اچھا لگتا ہے چلے جی اب میں یہاں پر اپنا ولوگ کرتی ہوں بن انشاءاللہ نئے دن کے ساتھ نئے ولوگ کے ساتھ آپ سے پھر ملکات ہوتی ہے جب سب کو اپنا خیال رکھے گا خدا حافظ تکیر و با بای